بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ظاہر خیال کا موقع دیا جناب علیہ الحمدللہ ہم بجٹ کے اس مراحل میں داخل ہیں جہاں بجٹ بنایا جاتا ہے اس کو ایوان میں پیش کیا جاتا ہے اور ایوان کے بعد اس پہ ایوان کے اندر بحث کیا جاتا ہے اور بحث کے دوران تجاویز پیش کیے جاتا ہے اور ہر ممبر اپنے خیالات کے مطابق تجاویز دیتا ہے اور وہ ایوان سننے کے بعد ان میں جو قابل عمل تجاویز ہوتے ہیں ان پہ عمل درامت کی کوشش ہوتا ہے جناب سپیکر میں یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ بجٹ کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ جب بھی ہم اس کو تجزیہ کے لئے بیٹھیں تو ہمیں وہ حالات ذہن میں لانے ہوں گے جن حالات میں اور جس مشکل میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے تب ہی ہم اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ بجٹ بنانے والوں کے ساتھ اور حالات کے ساتھ تب ہی ہم انصاف کر سکیں گے مثال کے طور پہ جناب والا ہمیں بخوبی علم ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو عالمی وبا ہے اس کی وجہ سے جو عالمی معیشیت دباؤ کا شکار ہے نہ صرف ہماری معیشیت جو پہلے سے کمزور اور ناتوام معیشیت تھی بلکہ دنیا کے وہ ممالک جن کی معیشیت بہت مضبوط اور توانا معیشیت ہیں تھی وہ بھی اس کرونا کی وبا کی وجہ سے دباؤ کے شکار ہیں ججائے کہ ہماری ملکی معیشیت جو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے آئی ایم اپ ہو ورلڈ بینگ ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینگ ہو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ ہماری معیشیت کو اس نے جکڑا نہ ہو پھر اس پہ غزب کے بلوچستان کی معیشیت جس کی معیشیت پہلے سے ہی بہت ہی کمزور اور ناتوان میرا خیال میں بجٹ بنانے والوں کے پاس جام صاحب اور اس کی ٹیم کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو اس بجٹ کو روایتی طور پہ تنخواہوں کے مد میں کچھ پیسے رکھتے اور اس کے ساتھ ایم پی ایس کی اس کی میں یا ہر اسٹک میں ڈیولپمنٹ کیلئے توڑی بہت اس کی میں رکھتے اور روایتی انداز میں بجٹ پاس ہو جاتا لیکن میں انداز دیتا ہوں جام صاحب اور اس کی ٹیم کو کہ اس مجبوری اور حالات یکسر خلاف تھے معاشی طور پہ اس کے باوجود انہوں نے بجٹ میں کوشش کی ہے کہ نئے انیشیٹیوئلیں نئی چیزیں انہوں نے متعارف کروائیں اور ایک متوازن بہتر بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے جنب والا میں فائنانس سیکٹری نورو لک صاحب لال جان جعفر صاحب اور اس کی ٹیم کے دیگر ممبران کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں انہوں نے دن رات کام کیا اور ایک بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا اسی طرح سے ترکیاتی ٹیم کے منیجر جس نے منیج کے سارا سسٹم عبد الرحمان بزدار صاحب عارف بلوش صاحب نصیر صاحب اور اس کے جتنے بھی افسران نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اور متوازن بجٹ پیش کیا اب جنابی سپیکر میں کوشش کرتا ہوں کہ فیگر کی جانب آؤں اور اور تجاویز سیکٹر وائز جو میں نے یہ میری جماعت پاکستان نیشنل پارٹی نے جو بہتر تجاویز سمجھیں وہ میں ایوان کے خدمت میں ایوان کی ہوش گزار کروں جنبولہ موجودہ روان آخراجات جو ہیں حکومت کے یہ تقریباً کوئی تین سو نو عرب روپے کرنٹ اکاؤنٹ ہے اسی طرح سے جناب والا اگر ہم ڈیولپمنٹ سائٹ کو دیکھ لیں تو اس کے تین کمپونٹ تھے ایک صوبے کے اپنے وسائل سے جو مختلف ذرائع سے آمدن آکے جمع ہوتی ہے اس میں ایک سو چھے عرب روپے صوبے کے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے ساتھ بارہ عرب روپے فارن آسسٹنٹ کے جتنے اس کیمیں صوبے کے اندر چل رہی ہیں وہ ہیں اور جناب کوئی اٹھتیس عرب روپے ویڈل پیس ڈی پی میں بلوستان کا شیئر ہے تو یہ سارے اگر ہم ملا کے دیکھیں یہ ٹوٹل بنتے ہیں ایک سو چپن اشاریہ چار ناؤ چھے ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا سائز ہے اور ہمارے نوجوان ہونہار منسٹر زہور بلیدی صاحب نے بجٹ سپیچ میں اپنے شاید ایک کمپوننٹ کا ذکر نہیں کیا میں سمجھنے سے کاثر ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیڈل پیس ڈی پی فیڈل گورنمنٹ کے ایکاؤنٹ سے اس کے اخراجات ہوتے ہیں شاید اس لیے وہ ہم سوبی بجٹ میں ڈیولپمنٹ کی سائز ٹوٹل کم بتائی گئی فیڈل گورنمنٹ کی وجہ سے اور جناب والے اس میں انیس سرب روپے ریسیٹس میں وہ دکھائے گئے ہیں جو کہ ہمیں پی پی ایل کا لیز ختم ہو گیا ہے پی پی ایل کی لیز کے جو نئی لیز اگریمنٹ ہوگا اس کے سلسلے میں پیسے ملیں گے انیس سرب روپے وہ دکھائے گئے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ زہور بلیدی صاحب اور جام صاحب لیگوسیشن کر کے اس مالی سال کے دوران وہ پیسہ لانے میں کامیاب ہوں گے اگر وہ پیسے نہیں آئے تو ستاسی عرب میں پھر انیس کا اضافہ ہوگا اور جناب والا دسٹکوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے لوکل گورمنٹ سسٹم پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے جائے کہ ہمارا صوبہ باقی تین صوبوں میں بھی نہیں ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ پہ سرکاری افسران کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ لوکل گورمنٹ سسٹم کو چلا رہے ہیں میں انداد دیتا ہوں زہور بلیدی صاحب کو اور جام صاحب کو کہ ان کا بھی خیال رکھا ہے تر ٹیئر گورمنٹ جو ہے لوکل گورمنٹ مرکزی صوبہی ہے اور لوکل گورمنٹ جو ہماری تیسری ٹیئرے گورمنٹ کی اس کے لئے پانچ عرب روپے رکھے گئے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے جنابی سپیکر اب میں سیکٹر وائز کچھ چیز پہ تجاویز دینے کی ہے اور گورمنٹ نے جو ان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں گورمنٹ پی وہ کامیابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا مثال کے طور پہ جناب والا اگر تعلیم کو لے لیں مجموعی طور پہ جو روان مالی سال ہے انیس بیس کا اس میں اس میں بہا سٹھ عرب روپے رکھے گئے تھے لیکن روائز بجٹ جو آیا ہے اس میں ایکسپنڈیچر کوئی اٹھاون عرب کے اور نئے مالی سال کے لئے ستر عرب روپے رکھے گئے تو یہ اگر ہم روائز کے ساتھ اس کا معزنہ کر کے دیکھیں تو روائز اور ستر عرب روپے میں کوئی بارہ عرب روپے کا اضافہ ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں حکومت نے بارہ عرب روپے کے اضافے کے ساتھ نئے مالی سال کا انشاءاللہ آغاز کریں گے حکومت اور اس میں جناب والا ایک خامی جو مجھے نظر آ رہا ہے پچھلی حکومتوں میں بہت زیادہ تھا اس حکومت میں قدر کم ہے لیکن مکمل طور پہ ہماری حکومت جس کو بند کرنے میں ابھی تک کوشش ہو رہی ہے لیکن ناکام رہے ہیں وہ کیا ہے کلسٹر بجٹ پہلے جناب والا اسکولوں کو چاہت جناب کے اجازت سے ایک گھنٹ پانی پیلو ایسے اجازت نہیں ہے بیٹھ کے پیلو اسمبلی حال میں پانی پینا امریکہ اس کیا کریں اسد بلوچ صاحب مالی محترم ہیں وہ اس نے روایت ڈال دی ابھی اجازت ہے تو جناب والا کلسٹر بجٹ کلسٹر بجٹ کے حوالے سے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے لیکن اس آئیڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے میں نے اپنے ڈسٹک میں دیکھا ہے کہ وہ اسکول جو بند ہیں لائن آرڈر کے حوالے سے یا کسی اور وجہ سے فائننس منسٹر صاحب کے اپنے حلقے میں بھی ایسے اسکول ہیں جو بند ہیں میرے حلقے میں قدر کم ہے لیکن باقی دوستوں کے حلقے میں بہت ساری جگہوں پر اسکولی بند ہیں لیکن اس کے باوجود کلسٹر کے نام پہ پیسے نکالے جاتے ہیں اور اگر میں صحیح الفاظ استعمال کروں تو پیسے غبن کیے جاتے ہیں کلسٹر کے نام پہ تجویز میری یہ ہوگی کہ ہر ایم پی اے اپنے حلقے میں وہ چاہے اپوزیشن کا ہو یا گورنمنٹ اتحادی ہو اپنے حلقے میں کلسٹر بجٹ کے حوالے سے سپروویزن رکھیں اور میں اگر وزیر تعلیم چونکہ موجود نہیں ہیں باقی وزراء موجود ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ اگر یہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں تو ایم پی اے ایم پی اے کا ایک سارٹیفیکٹ ہونا ضروری ہو کہ واقعی وہ بجٹ صحیح خرچ ہوا ہے اثر وائز اس کو آڈٹ میں پیرا بننا چاہیے اگر ایم پی اے کا سارٹیفیکٹ نہ ہو تو شاہ صاحب اس کو کنجلویٹ کر دیں ابھی نماز کا ٹیم بھی آ رہا ہے ایک ہی اس پہ آ گیا ابھی تو جنب والا تین چارہ اور بھی ہیں نماز کا ٹیم آ رہا ہے نماز تو حکومت کے نوٹکیشن کے مطابق اجتماع منع ہے ذاتی طور پہ جمعہ تو نہیں ہو سکتا ویسے کوئی اپنا ظاہر پڑھ لے گا ہوتی ہے انفرادی طور پر اچھا جناب والا گرانٹ کے حوالے سے ایچی سی نے تقریباً تمام یونیورسٹیوں کا گرانٹ آدھا کر دیا ہے اب آدھے گرانٹ جو ہے وہ آدھے اخراجات چندے سے یا صوبہ اکومت اپنے یونیورسٹیوں میں اپنے وسائل سے بجٹ دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے کوئی سات آٹھ یونیورسٹیاں ہیں صوبہ بلوشتان کے ان کے لیے بھی دوران سال ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو شاید ان کے لیے بھی پیسے رکھنے ہوں اور جنب والا میں اپنے علاقے میں جو میرا پچھلی حکومت میں ڈاکٹر بدلخان صاحب اور مجھنا چیز کی کوششوں سے اور نواب اسلم رئیسانی نے بہت مدد کی ایک یونیورسٹی بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کا وہ جہاں بننا تھا سائٹ بھی چینج ہوا کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی زمین ہی تھی ان کو قیمتی بنانے کیلئے سائٹ چینج کیا گیا چلیں اس پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے ہیر ڈسٹک کے اندر لیکن جناب والا اس یونیورسٹی کو باقاعدہ ایک یتیم خانہ کی شکل میں اس وقت موجود ہے وہ ایکیڈمک سائٹ پہ جو بندے نہ اہل تھے ان کو ایکیڈمک سائٹ پہ لگایا گیا جبکہ ہمارا اس وقت یہ وعدہ تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں سفارش کلچر موجود ہے لیکن یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ایکیڈمک سائٹ پہ کم از کم یہ سفارش نہیں ہوگی میرٹ ہوگا چاہے کیوں نہ ہمارے مخالف کوئی لگے سیاسی طور پہ یا ذاتی طور پہ حد تا کہ مخالف لگے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن میرٹ ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہ بلوچی زبان کے کچھ دوست ہیں ان کو مثلا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلوچی کے ام اے کو اگر فیزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا جائے تو وہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا اور ایک خاندان ایک بندہ ایک اچھے پوست پہ آیا وہ اپنے سارے عزیز و اکارب کو لے کے نچلی پوسٹوں پہ ان کو لگا دیا میرا خیال ہے کہ دو تین سے چار خاندانوں کا اس وقت یونیسٹری پہ قبضہ ہے اور میں نے گورنر صاحب کو ریکوست کیا ہے لیکن گورنر صاحب اگر کچھ کرنے میں ناکام رہے تو میں جام صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک واقعہ بل اسمبلی میں پاس کیا جائے اور جتنے بھی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو خلاف کوائبت زوابت ہوئے ہیں ان کو کینسل کر کے ان کی جگہ پہ میرٹ کی بنیاد پہ تائیناتیاں کی جائیں جنبولے ایک معلومات میں اسمبلی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر یارجان صاحب ہے جو ہمارے ملک کیلئے قابل فقر ہیں وہ دنیا کے سب سے کم امد سائنٹسٹ ہیں ان کے معاملے میں وہ دیکھیں کون سا علاقہ پسماندہ ہے مشینری کے حوالے سے درجی ان علاقوں کو ہونی چاہیے اور جنبولا آٹھ لاکھ گھنٹے اس سال اگریکلچر میں رکھے ہیں زمینداروں کے لیے جو تقریباً ان کا اگر کاسٹ میٹ کرنے کی بات تو بیس کرون روپے کوئی دو سو ملین کا اسکیم ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر کو چونکہ حکومت کے پاس آٹھ لاکھ گھنٹہ یوز کرنے کے لیے میں نے سمجھتا کہ اتنی مشینری موجود ہے تو اگر ہم اس میں ٹرائل بیس پہ پرائیوٹ سیکٹر کو انوال کریں تو ممکن ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچھی کر لیں اس کی وجہ جناب والا یہ بظاہر تو زمیندار سے ہم ڈیڑھ سو روپے لیتے ہیں لیکن حکومت اپنے جیب سے تقریباً ڈائی سے تین ہزار روپے حکومت کا خرچہ آتا ہے ایک بلڈوزر ہاورز پہ تو اگر اس سے کم ریٹ پہ اس سے کم ریٹ پہ اگر کوئی پرائیوٹ سیکٹر آ جاتا ہے اور وہ اس ریٹ کے اندر اندر وہ مشین دینے کیلئے تیار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگریکلچر میں ہم زیادہ بہتر ہی لاسکتے ہیں اس حوالے سے جنب والا یہ وہ اہم شعبے تھے میری نظر میں پاکستان نیشنل پارٹی جن کو بہتر کر کے ہم اپنے عوام کے اور اپنے لوگوں کے زندگیوں میں آسانیاں اور بہتری لاسکتے ہیں جنب والا یہ پانچ چھرب روپے جو ڈسٹک گومنٹ کے لئے رکھے ہیں بجٹ بک میں یہ خوشائند بات ہے جس سے کہ چھوٹے موٹے مسائل جو ڈسٹک کی لیول پہ ہیں جو پی انڈی کے لیول پہ نہیں آتے ان کو وہاں حل کرنے میں مدد ملے گا اور جنب والا میں اگر اس گومنٹ کی ایماندارہ نام جائزہ لیں تو یقیناً یہ گومنٹ انتظام کے حوالے سے میں خود پچھلی گومنٹ ہوں گا حصہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے والی گومنٹ جو تھی میں حصہ پہ ایک مثال دوں گا اگر زیرے صاحب کو برا نہ لگے پندرہ عرب روپے جناب مرکزی حکومت نے بلوچستان کے لیے ون لائنڈ گرانٹ لکھا تھا پندرہ عرب روپے صوبہی اس وقت مخلوط حکومت پندرہ عرب روپے استعمال نہیں کر سکا لڑتے رہے آپس میں یا اختلافات تھے اور اس میں بھی سیکٹر ایڈنٹیفائی نہیں تھا انہوں نے رکھے تھے کہ بلوچستان جس سیکٹر میں بھی خرچ کرنا چاہے وہ ہمارے پاس سکیمیں بھیج دیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس پیسے دے دیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے جناب والا کہ وہ سارا مالی سال ختم ہو گیا اور بلوچستان گورنمنٹ سے ایک سکیم بھی نہیں گیا شاہ صاحب میں بتاؤں کیوں کہ اس ٹیم ہم گورنمنٹ میں تھے میں بھی ڈپٹی سپی کرتا یہ پیسے دیا لیکن اس کا ڈیسیجن لیٹ لیا گیا لیکن فیڈل گورنمنٹ نے جو باقی چیزوں میں اسی طرح کرتے رہتے ہیں اس میں یہ ہوا تھا کہ پندرہ عرب انہوں نے کہا کہ اب آپ دے رہے ہیں بجائے پندرہ عرب ہم نئے بجٹ میں آپ کے لئے تیس عرب رکھتے ہیں آپ تیس عرب کے اسکیمیں دے دیں نئے بجٹ میں جب یہ پندرہ عرب واپس کیا گیا تو وہاں سے پھر وزید پندرہ عرب دینے کے بجائے یہ پندرہ عرب بھی لے لیا اور میڈیا میں دے دیا کہ یہ استعمال نہیں کر سکے بسکلی وہاں پہ پلاننگ کمیشن نے اس ٹیم یہ میں خیال میں الفاظوں کی ہیر پیر کر کے پیسے جو دیئے تھے واپس لے لئے اس میں یہ یہ نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ کا اس میں وہ کمزوری تھا ہاں لیٹ فیصلہ ہوا کہ کس طرح اس کو استعمال کیا جائے کیونکہ اگر مقصوص اسکیم دیئے جاتے تو اس میں تمام اسمبلی کو آن بورڈ لیا گیا کس طرح دسٹرکو میں اس کو ڈسٹیبیٹ کیا جائے ان کے کس طرح بہتر ہوں لیٹ ہوا لیکن لیکن اسکیمیں پہنچ چکے تھے لیکن فیڈل گورنمنٹ کی بدنیت اس میں تھی جناب والا یقیناً آپ کا اسٹیٹمنٹ قابل اعتماد ہے اور اس سے کوئی دور آئے نہیں ہو سکتے لیکن بقول ہے آپ کے جناب والا اگر اس وقت وہ حکومت بروقت فیصلہ کر کے فیڈل گورنمنٹ کو اسکیم بجوا دیتی تو میں نہیں سمجھتا کہ پندر آرم میں سے دس سرہ روپے لالچ میں پڑ گیا کہ تیس سرہ روپے مل برحال کم از کم موجودہ حکومت میں اگر ہم ایفیشنسی کے حوالے سے دیکھیں تو موجودہ حکومت کی ایفیشنسی گزشتہ حکومت سے میں کہتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے ایفیشنسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اچھا انہی پیسوں میں سے جناب والا فیڈرل گورنمنٹ میں جو اس وقت مسلم لیگ کا ایک منسٹر جنرل عبدالقادر صاحب جو ہمارے صوبے سے تھے وہ انہوں نے ایک عرب روپے اس پندرہ عرب روپے میں سے ایک عرب روپے وہ پھر بھی اپنے حلقے کے لیے لینے میں کامیاب ہو گئے اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی کہ پندرہ عرب میں سے ایک عرب میں نے بچا کیا اپنے حلقے لے گیا ہوں تو جناب والا یہ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ان حالات میں جہاں کرونا کا شکار تمام ملک تمام دنیا شاہ صاحب اس کو وہ کریں میرے خلال میں اور امارا جی میں آ رہا زہری صاحب کبھی اپنے ٹائم لے لیا اس سے زیادہ بھی ہو گیا گرکلوجن پہ آ رہا ہوں زہری صاحب نے مجھے اپنا ٹائم دیا تھا لیکن میں بس آخر میں پرانا ٹائم آپ کا تقریبا پینٹیس منٹ تھا ابھی بیس منٹ مزید جناب اگر دو منٹ دے میں کنکلوجن پہ آ رہا کنکلوجن میں آ جائے دو منٹ کے بعد تو جناب والا اگر ہم مجموعی حوالے سے کارکردگی دیکھیں بجٹ کا اگر ہم ایماندارانہ جائزہ لیں بجٹ اور اس کے جو موجودہ حالات ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں تھا اگر اپوزیشن والے دوست بھی یہاں ہوتے شاید اس طرح کا بجٹ شاید نہ ہوتا شاید بہتر ہوتا لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کا بجٹ نہ ہوتا لیکن میں اس حوالے سے عرض کروں جناب والا پاکستان نیشنل پارٹی کا نہ صرف اس بجٹ کی حمایت بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ہم جام کمال صاحب کی قیادت پہ برپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس لائن پہ وہ صوبے کو لے کر جا رہے ہیں الحمدللہ وہ ایک بہتر مستقبل کی نوید ہو سکتی ہے شکریہ جناب سپیکر تباہم دوستوں کی مہربانی جنہوں نے مجھے سنا شکریہ جناب شکریہ